بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اقرامی بھارت سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کے لیے ایک اور گھنونی سازش سامنے آگئی ہے جس میں پاکستان کو بھارت کی جانب سے آفرز دی جانے لگی ہے خوجی ٹی وی نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ اب حقیقت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے قانون ساز وکرم سینی نے گھٹیہ تجویز پاکستان کو دے دی دوسری جانب بھارت کا فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے ایک اور بھانڈا بھی پھوٹ چکا ہے پاکستان کو دہشتگرد ملک کہنے والا بھارت خود ہی اپنے پولیس افسران کی حرکات سے پریشان ہے جو کہ دہشتگردوں کی معاملت کر رہے ہیں بھارت میں اس وقت کیا حالات ہیں اور خطے میں کون سی نئی سازش رچانے کے لیے مودی سرکار سرگرم ہو چکی ہے اس پر آج تفصیلی بحث کی جائے گی تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری ان کافیوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی جانے معزز خواتینوں حضرات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اندرونے بھارت شہریت کے متنازع بل کی وجہ سے حالات سخت کشیدہ ہیں جگہ جگہ مظاہرے اور احتجاج جاری ہیں مودی سرکار کی غلط پالیسیوں نے بھارت کو ایک خوفناک بہران میں جکڑا ہوا ہے جبکہ یہ بات درست ہے کہ شر پسند مودی حکومت بھارت میں ہونے والے معاملات کا تعلق پاکستان سے جڑنے کی کوشش کرتی ہے اس بار بھی ایسا ہی ہوا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارتی جنتہ پارٹی کے قانون ساز وکرم سینی نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھی شہریت کا قانون لانا چاہیے پاکستان عدلہ بدلی کر لیں جو ہندو پاکستان میں تکلیف میں ہیں ان کو بھارت بھیجتے اور بھارت کے مسلمانوں کو پاکستان میں شہریت دے دی جائے بھارت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا بھارت میں متنازع شہریت کے شکار جو مسلمان ظلم و تشدد برداشت کر رہے ہیں اگر وہ چاہیں تو پاکستان جا سکتے ہیں انہیں کوئی روک نہیں رہا بھارتی جنتہ پارٹی کے قانون ساز وکرم سینی کے اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی سرکار کس طرح کی سوچ رکھتی ہیں اس بیان سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ شہریت کا متنازع بل مسلمانوں کے خلاف ہے مودی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وکرم سینی کا بیان اس کی نفی کر رہا ہے جبکہ حالات اس نہج پر آ پہنچے ہیں کہ اب بھارتی سیاستدان برملا مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکلنے کا کہہ رہے ہیں پہلے بنگلہ دیش کی مسلمانوں کے خلاف کاروائی کی یہ جانے کا اندھیہ دیا گیا لیکن اب پاکستان کا نام لے کر بھارتیہ جنتہ پارٹی نے نہ صرف آر ایس ایس کا نظریہ واضح کیا بلکہ بھارتی حکومت کا اصل اور بھیانک چہرہ بھی سامنے آ چکا ہے کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو اگر حالات و واقعات پر نگاہ دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھارت کی تقریباً بارہ ریاستوں نے شہریت کی متنازع قانون کو رد کر دیا ہے جن میں معراشتر، دیلی، جہار کھنٹ، بہار آندرہ، مدھیا پردیش، پنجاب، اڑیسا، چھتیس گھڑ، مغربی بنگال اور راجستان شامل ہیں نرندر مودی ہر طرح سے مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے جاندروز قبل یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ بھارت کے معروف مسلم مذہبی سکالر زاکر نائک کو مسلمان ہونے کی سزا دی گی مسلمانوں کے خلاف بنائے جانے والے متنازع شہریت کے قانون پر زاکر نائک نے خوب رد عمل ظاہر کیا جس کے بعد ان کے خلاف بھارتی حکومت نے جھوٹے مقدمات نرچ کی اور انہیں ترہ ترہ سے تنگ کیا جانے لگا جس کے بعد زاکر نائک ملک چھوڑ کر نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے ہیں جبکہ ایک ذرائع کی مطابق انہوں نے سری لنکا میں سکونت اختیار کر رکھی ہے ان کے حوالے سے حالی میں ایک اور اہم خبر یہ سامنے آئی ہے زاکر نائک نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی کہ اگر وہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت کے خاتمے کے حوالے سے مودی سرکار کی حمایت کا اعلان کرے تو ان کے خلاف کی جانے والی تمام کاروائیاں روک کر بھارت واپسی کی راہ ہموار کی جائے گی گزشتہ روز چند شخصیات نے ڈاکٹر زاکر نائک سے ملاقات کی اور بھارتی بدریازم نرندر مودی کا پیغام ان تک پہنچائے کہ نرندر مودی بھارتی حکومت اور زاکر نائک کے درمیان موجود تمام غلط فہمیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور بھارت میں وقوع پذیر ہونے والے مسلم ہندو فسادات کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر دنیا جانتی ہے کہ مودی کسی طور مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی بھارتی حکومت کی جانب سے کی جانے والی پیش کش کو فوری طور پر مصرد کر دیا ہے ان حالات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھارت کس بوران کا شکار ہے اور مودی کس طرح سے مسلمانوں کو دوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے معزز خواتینوں حضرات آپ کو یہاں بھارت کے حوالے سے ایک اور عام خبر بھی دیتے چلیں کہ بھارت کی ایک اور فالس فلیگ آپریشن یعنی جالی حملے کی کوشش کا بھانہ پھوٹ گیا موتبر ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا عالی پولیس افسر دہشتگردوں سے جا ملا رویندر سنگ نامی بھارتی پولیس افسر گزشتہ روز دو مبینہ دہشتگردوں کے ساتھ پایا گیا یہ افسر سری نگر ائرپورٹ پر تائنات تھا اور یہاں سے اس نے دہشتگردوں کے ساتھ بھارتی دارالحکومت دیلی کی جانب سفر کیا بھارت کی خفیہ ایجنسیز کی معلومات پر اسے گرفتار کیا گیا تاہم ایک انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ چند بھارتی وزراء کے کہنے پر رویندر سنگ سری نگر سے دو دہشتگردوں سمیت دے لیا ہے ان دو دہشتگردوں کے استعمال سے بھارت فالس فلیک آپریشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا پاکستان سے متصل بھارتی سرحد کے قریب چند مشکوک افراد بھی گرفتار کیے گئے ہیں تاہم اس حوالے سے ابھی تک کوئی معلومات منظرام پر نہیں آسکی لیکن عالمی میڈیا کے مطابق بھارت مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول پر جالی حملہ کر کے پاکستان سے جھڑپ لے سکے رویندر سنگ کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ چند سالوں سے دہشتگردوں کے ایک منظم گروہ سے رابطے میں ہے اور مختلف قسم کی تقریب کاریوں میں شامل رہا مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے رویندر سنگ کو بہادری پر 15 اگست 2019 کو صدارتی تلائی تمغہ دیا گیا اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی سرکار کس طرح دہشتگردوں کی معاملت کرنے والوں کو عزت و تقریم سے نواز دی ہیں دراصل مودی سرکار اور اس کے چاہنے والے خطے میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس کا ثبوت اس وقت بھارت کے اندر پیدا ہونے والے حالات سے لگایا جا سکتا ہے کشمیر میں ظلم و تشدد کے بعد اب بھارت میں مقیم مسلمانوں کو آر ایس ایس کے دہشتگردوں کے ہاتھوں ہلاک کیے جانے پر عالمی طاقتوں کی خاموشی لمحے فکریہ ہے مودی دور حکومت میں جہاں کشمیر کے معصوم لوگوں پر ریاستی دہشتگردی میں اضافہ ہوا وہاں آج بھارت میں موجود کروڑوں مسلمانوں اور پاکستان کو بھی دہشتگردی کا حدف منایا جا رہا ہے پاکستان کے امن و امان کو نقصان پہنچانے کی سازش کی جا رہی ہے بھارت میں پلواما حملہ مودی کی ایک بڑی سیاسی غلطی تھی جس کو پاکستان نے ناکام بنا کر مودی کا بدنما چہرہ دنیا کے سامنے آیا کر دیا ساتھ ہی عالمی عدالت انصاف میں کلبوشن کیش میں بھی بھارت کی ناکامی اور پاکستان کی فتح نے مودی سرکار کے ہوش اڑا دیئے مودی سرکار کی ہر سازشی چال میں ناکامی نے مودی کو ذہنی مریض بنا دیا ہے ساتھ ہی دو روایتی دشمنوں کو قریب لانے کی بجائے مودی سرکار کی جانب سے دونوں ممالک کے عوام میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کئی بار پاکستان کی جانب سے صفارتی اقتصادی تعلقات کی بہتری کے لیے بھارت کو بات چیت کی پیشکش کی گئی دونوں ممالک کے عوام میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی دعوت دی گئی پاکستانی جیلوں میں قید بھارتی ماہیگیروں کو جذبہ خیر سگالی کی بنیاد اور بہترین تعلقات کی راہ ہموار کرنے کے لیے رہا کیا جاتا رہا مگر انتہا پسند سوچ رکھنے والے مودی نے ہر بار پاکستان کی امن کی پیشکش کو ہماری کمزوری سمجھا آج جب دنیا بھر میں مودی ہر محاز پر شکست کھا رہا ہے تو وہ وقت اب بہت قریب ہے کہ جب ہنووں کی اکلوتی ریاست بھارت دنیا میں تنہائی کا شکار ہونے والی ہے اور اگر بھارت کی دہشتگرد مودی سرکار نے درست حکمت عملی نہ اپنائی اور اپنی عوام کو جنگ کی جانب دھکیلا تو پاکستان کے ہاتھوں ہنووں کی اکلوتی ریاست بھارت کا خاتمہ ہو جائے گا ساتھ ہی دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے لیے یہ وقت لمحے فکریہ ہے کہ ان کی موجودگی میں آج کشمیر کے مظلوم و معصوم نہتے کشمیری اور بھارت میں پسنے والے کروڑوں مسلمان ان کی آنکھوں کے سامنے بھارتی سرکار کی جانب سے ریاستی دہشتگردی کا سرعام نشانہ بن رہے ہیں اور سعودی عرب سمیت تمام عالم اسلام بھارت کے اس ظلم و ستم پر یکجیتی سے محروم ہیں بھارت کی مسلمان تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں مگر ہمارا اسلامی برادر ملک سعودی عرب کشمیر کے موقف پر پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا سعودی عرب نے پاکستان کو ہمیشہ معاشی معاملات میں اپنا بھرپور تعاون پیش کیا ہے مگر سعودی عرب ہی وہ ملک ہے جس کا کشمیر کے معاملے میں کوئی مضبوط اور موثر بیان پاکستان کے حق میں اس وقت تک نہیں آیا سعودی عرب کے اسرائیل اور بھارت کے ساتھ خوشگوار تعلق آتے ہیں معزز ناظرین اگرامی دراصل پاکستان کو دوست دشمن کے مفادات کو سمجھ لینا چاہیے آج ہماری خالجہ پالیسی تنہائی کا شکار ہو رہی ہے سعودی عرب اور چین پاکستان میں اپنے معاشی مفاد رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں مگر دفاعی اعتبار سے یہ پاکستان کے موقف کی کھل کر کبھی حمایت نہیں کریں گے اس وقت بھارت کے مسلمان ہو یا کشمیر میں بسنے والے مسلمان ان پر کیے جانے والے مودی کے ظلم و ستم پر سعودی عرب اور چین صرف رسمی مضمت سے آگے کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ یہ دونوں ممالک انڈیا کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات پاکستان کی سلامتی پر قربان نہیں کر سکتے اب پاکستان کو یہ بات سمجھنے کی عشد ضرورت ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط بنائے تمام مسلم امہ کو متحد ہو کر کفار کی ساسیوں کو ناکام بنانا ہوگا ورنہ تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس اپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمیت باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویر سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے پان